اسلام علیکم ہم نے لاس لیکچر میں ڈسکس کریا تھا پویم ہالو مین تو اس کا تھوڑا میں آپ کو ریویو دیتا ہوں کہ اس کے اندر جو ہے پویٹ ٹی ایس ایلیٹ اس نے مزید بتایا تھا کہ آج کا انسان جو ہے جو اپنے آپ کو موڈرن کہتا ہے ایکلی وہ مٹیریلسٹ ہے اور وہ ہالو مین ہالو مین سے مراد کے کھوکھلا ہے باتیں کچھ اور کرتا ہے اور کام کچھ اور کرتا ہے اور وہ کہتا تھا کہ اس کے جو ہیں ڈیفرنٹ کلرز ہیں یعنی کہ آج کے انسان نے بحروب دھارے ہوئے ہیں اندر اس کی شکل کچھ اور ہے اور باہر کچھ اور ہے دکھانے کے لئے وہ بڑا اس کے اندر موریلٹی بھی پہ جاتی ہے بڑا کچھ ہوتا ہے لیکن اندر اس کے کیا ہے کہ سٹافڈ ہے سٹافڈ برا ہوا ہے اور سٹا بھرے ہوئے ہیں یعنی کہ اس کے پاس جو ہے صرف ہمدردی وہ اس انسان سے کرتا ہے جس کا دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اس کا سٹیٹس ہے پیسہ ہے غریب سے جو ہے آج کا مارڈن انسان جو ہے وہ دور ہے جو نیچرل سینز ہیں ان سے دور ہے آج کے مارڈن مین کے پاس بلکل کوئی ٹائم نہیں ہے اپنے ریلیٹیف کو دینے کے لیے فرینڈز کو دینے کے لیے بلکہ اس کے پاس اس چیز کے لیے تو بڑا ٹائم ہے جہاں سے اس کے بینیفٹس ہوں جہاں سے اس کو کوئی پیسہ ملے بکاز ٹوڈے ای مین ہیڈ بکم ای میٹریلیسٹ فرسٹ آف آل اس کا ٹارگٹ جہی ہوتا ہے کہ جہاں سے مجھے فائدہ ملے گا کوئی انکم آئے گی تو وہاں پہ اس کے بڑے رشتے ہیں اور جہاں سے اس کو کوئی پیسہ نہیں ملے گا تو وہاں پہ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے تو اس لیے کہتا ہے کہ آج کا انسان جو ہے کھوکھلا انسان ہے اس نے بحروب دارے ہوئے ہیں اندر کچھ اور ہے باہر کچھ اور ہے اقبال نے کہا تھا کہ ترہ دل تو ہے سنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں کہ آج ہم کیا کرتے ہیں کہ دل کے اندر منافقت بھری ہوئی ہے اور سجدی ہم رب کو کر رہے ہوتے ہیں جب دل سے منافقت ختم کریں گے تو تب بھی آپ کے سجدوں کا بھی کوئی اثر ہوگا اقبال نے کہا تھا کہ ایک سجدہ جسے تو گران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات بڑ نہ ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ ہمارے سجدے قبول ہوتے ہیں اس کی ریزن یہی ہے کہ we have become a hollow man only target hour to collect money by hook or by crook اس کے لبے کوئی ہمارا کوئی aim نہیں ہے تو اسی کا آج جو ہم reference to the context جو ہے وہ discuss کرتے ہیں تو first of all میں آتا ہوں first tenza کے اوپر first tenza کے اندر جو ہے line number line number one two four تک ہے first tenza تو اس کا آپ نے اسی طرح لکھنا ہے reference اور reference کے بعد آپ نے column لگانا ہے column کے بعد آپ نے اس line کے اوپر کچھ بھی نہیں لکھنا اس line کو آپ نے چھوڑ دینا ہے نیچے والی line پہ آپ نے آنا ہے تو آپ نے لکھنا ہے these lines have been taken from the poem the hollow man کہ یہ جو lines ہیں وہ poem hollow man سے لی گئی ہیں by ٹی ایس ایلیٹ اور اس کو لکھا کس نے ہے ایلیٹ نے اچھا اس کا جو stanza کا پہچان جو ہے وہ اس میں کوئی دو چار word ہیں جن سے آپ اس poem کا stanza کو وہ easily آپ judge کر لیں گے جس میں آپ دیکھیں stuffed ہے سٹرا ہے اور اس کے علاوہ ہے colored ہیں یہ تیباً کوئی three four word بنتے ہیں جس سے آپ easily آپ پہچان سکیں گے کہ جتنی بھی آپ نے poem پڑھیں گے وہاں پہ stuffed نہیں آئے گا آپ کے course کے اندر اور سٹرا کہیں پہ بھی نہیں آئے گا تو اس سے آپ judge کر سکتے ہیں کہ یہ جو poem ہے وہ hollow man سے لی گئی ہے now we discuss the context of this poem the hollow man جہاں پہ یہ ڈی ایس الیٹ کا ختم ہونا ہے وہاں سے آگے آپ نے کوئی من لکھنا آپ نے line وہ بالکل چھوڑ دینی ہے آپ نے نیچے والی line میں آنا ہے تو آپ نے وہاں پہ heading دینی ہے context کی اور context کے ساتھ آپ نے column لگانا ہے اور اس کے بعد آپ نے پوری line چھوڑ دینی ہے next آپ نے آ جانا ہے اس سے نیچے والی line میں اور جہاں پہ آپ نے column لگانا ہے وہ وہاں سے آپ نے start کرنا ہے کہ in this poem اس نظم میں the poet has criticized کہ شاعر جو ہے وہ تنقید کر چکا ہے criticize mean تنقید کرنا شاعر تنقید کر چکا ہے the modern people اس modern انسان کے اوپر اس modern man کے اوپر تنقید کر چکا ہے to him جس کے لئے they have become hollow وہ کہتا ہے کہ آج کے جو لوگ ہیں جو modern people ہیں وہ کیا ہو چکے ہیں وہ کھوکھلے ہو چکے ہیں کھوکھلے ہو چکے ہیں ہالو کس کی وجہ سے from within اندر سے کھوکھلے ہیں بظاہر کچھ اور ہیں بڑھ اندر سے جو ہے آج کا انسان جو ہے وہ کھوکھلا ہو چکا ہے اس کی اندر کچھ بھی نہیں ہے سوائے collect of money کے سوائے پیسے کے اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے تو اس لئے کہتا ہے کہ آج کا انسان جو ہے کھوکھلا ہے وہ جو بات کرتا ہے اس کو پورا ہی نہیں کرتا they have become soules soules ہوتا ہے کہ بے جان بغیر روح کے اور وہ لوگ جو ہیں بغیر روح کے ہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اور ہیوان میں ڈیفرنس کیا ہے انسان اور ہیوان میں ڈیفرنس یہ ہے کہ انسان کے اندر ایموشنز ہوتے ہیں فیلنگز ہوتی ہیں وہ دوسرے کے دکھ درد کو سمجھتا ہے جبکہ ہیوان کے اندر وہ فیلنگز نہیں ہوتی تو جب انسان کے اندر بھی فیلنگز نہ ہوں تو پھر نو ڈیفرنس بیٹوین انیمالز اینڈ ہیومن بینگ تو انسان اور انیمال میں پھر کوئی فرق نہیں اب آگے آتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ وہ ہیو وارڈیز وہ کہتا ہے ہم وارڈیز تو رکھتے ہیں ہم جسم تو رکھتے ہیں برڈ اور وید آؤٹ سول لیکن ہمارے جسم کیا ہے روح کے بغیر ہیں کہ ہم جسم تو رکھتے ہیں لیکن وہ کیا ہیں روح کے بغیر ہیں جیسے اقبال نے کہا تھا کہ دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو دردے دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ عطاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بھیا کہ انسان کو دنیا میں لانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ جسٹ سجدے سجدے بلکہ کیا تھا کہ انسانیت کے ساتھ اس کی ہمدردی کتنی ہے بٹ یہاں پہ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ وہ یارے ہالو مین ہم کھوکھلے انسان ہیں ہم تو مفادات پرستی کے لوگ ہیں ہم تو بائی ہکر بائی کروک جسٹ کلیکٹ آہ منی ہم تو جسٹ پیسہ کلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے تو اب آتے ہم اس کی ایکسپلینیشن کے اوپر فرسٹ اپ آپ نے ریفرنس لکھا پھر کنٹیکسٹ ہو گیا اب فرسٹ انزے کی میں یہاں پہ آپ کو ایکسپلینیشن پہ داتا ہوں کہ آپ نے یہاں سے لائن بالکل آپ نے چھوڑ دینا ہے ایک لائن اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے ایکسپلینیشن اور ایکسپلینیشن کے ساتھ ہی آپ نے کالن دینا ہے کالن کے بعد آپ نے اس لائن کو چھوڑ دینا ہے آپ نے نیکسٹ لائن میں آنا ہے جہاں پہ آپ نے کالن دیا ہے وہیں پہ آپ نے آنا ہے تو یہی آپ نے لکھنا ہے کہ ان دیز لائنز ان لائنز میں یہ جو لائن وان ٹو فور ان دیز لائن ان لائنز میں جہاں پہ آپ نے کامہ دینا ہے کیونکہ بات آگے جاری ہے ریویل ویسے پتہ لگونا ہوتا ہے یہاں پہ ہوگا زہر کرنا کہ اس ان لائن میں شاعر جو ہے موڈرن مین کی جو پور کنڈیشن ہے جو پور کنڈیشن جو غریب غربت والی کنڈیشن ہے غربت والی کنڈیشن کیا ہے کہ انسان جو ہے صرف اپنی ذات تک محدود ہو گیا ہے کہ جب انسان کا مقصد میں نے اقبال کے شیر سے اقبت آیا کہ انسان کا مقصد تو محبتیں بانڈنا تھا جبکہ یہ تو نفتیں بانڈ رہا ہے ہالو مین ہے نا وعدہ خلافی کرتا ہے ایک ڈیفرنٹ اس کے کلر ہیں یہ وقت کے جس طرح کہ موسم بدلتا ہے اس سے بھی تیز بدلتا ہے حالانکہ انسان کو تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم بدلتے نہیں موسموں کی طرح ہر رت میں تیرا انتظار کریں گے یعنی انسان کو محبت بانڈنی چاہیے تھی لیکن انسان کیا ہے وہ موسموں کی طرح ایک موسم سے بھی تیز بدلتا جا رہا ہے ہر وقت ہر میٹ میں وہ رنگ بدلتا ہے پیسے کے لئے اس کا رنگ اور ہوتا ہے جو ہی مفاق نکلتا ہے تو اس کا وہ رنگ بدل جاتے ہیں تو یہاں پہ وہ یہی کہہ رہا ہے موڈرن مین کا کہ تو ہم اس کے لئے کیا ہے کہ وہ کھوکلے ہیں کیوں کیونکہ وہ کہتا ہے وہ بے روح ہے انسان بے روح ہے انسان کی روح تو فیلنگز کے ساتھ تھی جب فیلنگز نہیں رہی جب ایموشنز نہیں رہے تو پھر وہ بے روح ہے انسان اور ہیوان میں فرق تو فیلنگز تھا جبکہ وہ ہے نہیں اب آگے دے لیک وزڈم اس میں اکل کی کمی ہے اکل کی کمی کیوں ہے آج کے انسان اپنے میں کہتا ہے کہ میں تو بڑا موڈرن ہوں میں تو بڑا اکل مند ہوں جبکہ اکل کی کمی کیا ہے اگر یہاں میں میں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے دیکھوں تو اسلام میں اکل کی کمی کیا ہے کہ اسلام کے اکل کی کمی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا صرف یہ پیسے کلیکٹ کرنے کے لئے نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ میں نے تری روزی کا ذمہ لیا ہوا ہے روزی تو اللہ نے دے نہیں ہے جبکہ انسان جو ہے وہ دن رات لگا رہا ہے کس کی اوپر پیسے کی اوپر تو اگر ہم اسلامی پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہیں تو انسان بے وقوف ہے آج کا انسان جبکہ انسان کیا کہتا ہے کہ میں اکل مند ہوں یہ الگ بات ہے کہ ہاں انسان نے گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تیہ کر لیا ہوا میں تیرنا سیکھ لیا سمندر میں تیرنا سیکھ لیا اس نے دن کو رات رات کو بڑا کچھ کر لیا لیکن اس کے باوجود today a man has become not a wisdom اس میں اکل نہیں ہے بلکہ today a man has been full وہ بے وقوف بن چکا ہے کیوں بے وقوف بن چکا ہے کہ اس نے اپنا اورنا بھی چھوڑنا جو ہے وہ جس پیسے کو کر لیا ہے آگے وہ کہتا ہے they have no will of their own کہ انسان کے اندر تو کوئی will نہیں ہے انسان کے اندر will essence میں نہیں ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے دوسرے ہی second میں وہ سوچتا ہے کیا اس میں مجھے کوئی benefits ملے گا حالانکہ انسان جو ہے انسان کو determine ہونا چاہیے اور انسان کی یہ خاصیت ہے کہ وہ جو سوچے کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کر گزرتا ہے لیکن یہ کیسا انسان ہے modern میں کہ یہ اپنا مفاد دیکھتا ہے ایک میٹ دیکھتا ہے کہ ہاں میں یہ کام کروں گا لیکن دوسرے میٹ میں وہ سوچتا ہے کہ اس سے مجھے فائدہ کیا ہوگا تو جب فائدہ نہیں ہوتا تو اس سے بدل جاتا ہے تو اس کے اندر کوئی will نہیں ہے کیونکہ مفاد پرستی سے بھرا ہوا ہے stuffed ہے یہ اس کا سٹرا سے بھرا ہوا ہے اس کی وجہ یہ کہ مفادات ہیں اس کے اب نیفٹا آتے ہیں they are artificial کہ آج کا انسان جو ہے بناوٹی ہے آج کا انسان وہ کہتا ہے کہ بناوٹی ہے اس نے بتایا تھا کہ انسان آج کا انسان بناوٹی کیوں ہے کہ اس کے ڈیفرنٹ کلر ہیں یہ بظاہر کلر کا وائٹ بلیک ہونا بات نہیں ہے اندر کا وائٹ ہونا بڑی بات ہے جبکہ ہم اندر سے بلیک ہیں اور باہر سے وائٹ ہیں تو یہی تو وہ کہتا ہے artificial ہے آپ نے شکلیں بنائی ہوئے کچھ ہے اندر آپ کی شکل کچھ اور ہے اور باہر آپ کی شکل کچھ اور ہے آپ نے بحروب دھارے ہوئے ہیں آپ جو ہے وہ چیٹر ہیں لوگوں کو دھوکے دیتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہم مارڈرن مین ہیں اگر اس کو مارڈرن عظم کہتے ہیں تو مجھے مجھے یہ مارڈرن عظم نہیں چاہیے مجھے تو وہ دہاتی چاہیے جو لسی پی کے سادہ زہ کھانا کھاتا تھا ایک دھوتی پین کے روڑ کے اوپر آتا تھا اور شادیوں بیعوں میں اکٹھے چلتے تھے کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتا تھا کسی کے درد کو اپنا درد سمجھتا تھا کسی کے خوشی کو اپنی خوشی سمجھتا تھا تو مجھے وہی دہاتی جو دھوتی والا چاہیے مجھے آج کا مارڈرن مین بالکل میں آج کے مارڈرن مین کو لائک نہیں کرتا کیوں؟ آج کا مارڈرن مین تو جس جو پجاری ہے پیسے کا بٹ مجھے تو وہ سادہ دہاتی چاہیے جس کے اندر لف آف ہیمینٹی تھا جس کے اندر ایموشنز آف ہیمینٹی تھے مجھے آج کا انسان نہیں چاہیے جو اپنے آپ کو بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ میں مارڈرن ہوں بٹ آئی ڈاؤنٹ لائک دس مارڈرن مین نیسٹ لینے وہ کہتا ہے دی آر جسٹ لائک تا سٹوف تھنگ کسٹوف کہ یہ اس کو کہتا ہے اس کے معنی میں تو بوسا بھرا ہوا ہے بوسا سٹوف تھنگ تو کیا کہتا ہے کہ یہ جو دولت جس کو اکٹھا کر رہا ہے یہ تو جسٹ بوسا ہے آپ دیکھ کے سکندر ای آزم نے کہتے ہیں کہ طریبا کوئی ون تھالڈ ورلڈ کی اوپر اس نے حکومت کی تھی جب سکندر ای آزم دنیا کو چھوڑ کے جا رہا تھا تو سکندر ای آزم نے کہا تھا کہ میرے ہاتھ جو ایک کفن سے باہر نکال دینا تاکہ دنیا والے ان کو پتا چلے یہ تو بوسا ہے ہوا میں اڑ جائے گا کس کے لئے تم جا رہے ہو کیا کر رہے ہو تو وہ کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ اکٹھے ہوتے ہیں جھکتے ہیں کب یہ کہتا ہے یہ بظاہر تو لوگ اکٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کے جو مائنڈ ہیں نا وہ سٹرا سے بھرے ہوئے ہیں یہ اکٹھے ہو کے بھی ایک دوسرے کو دھوکے دے رہے ہوتے ہیں یہ اکٹھے ہو کے بھی اپنا انڈویجولی جو تھنکیں گے ان کی جو اپنے انڈویجول جو بینیفیٹس ہوتے ہیں یہ ان کی بات کرتے ہیں جبکہ اگر اس کو وہ کرٹیسزم میں لے کے جائے تو جو پرانے جو لوگ تھے وہ اکٹھے ہوتے تھے ان کا ایک کوئی ایم ہوتا تھا ایم کیا ہوتا تھا کہ سر و ٹو ہمیونٹی انسانی خدمت کرنا تھا جبکہ یہ اکٹھے ہو کے بھی اپنے انڈویجول جو ان کے بینیفیٹس ہیں ان کی بات کرتے ہیں ٹو دا پویٹ کہتا ہے کہ ایٹیزا میٹر آف گریٹ ریگریٹ ریگریٹ مین افسوس وہ کہتا ہے مجھے بڑا اس پہ افسوس ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں تو آج کے مارڈرن مین کے اوپر مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہ مارڈرن مین جو آپ نے آپ کو مارڈرن کہتا ہے کیا اس کے اندر وہ فیلنگز نہیں ہونے چاہیے کیا اس کا مقصد انسانیت کے خدمت نہیں کرنا آج کا انسان خدمت بڑے دیکھیں ہوں گے آپ نے خدمت کرنے والے خدمت کیا کرتے ہیں دس روپے کی خدمت کریں گے وہاں پہ کیا ہے پچاس زار کی وہاں پہ کیا ہے وہ اپنے ویڈیوز بنوائیں گے اور وہ شور شرابہ کریں گے خدمت کی ہوگی دس روپے کی اور پچاس زار اس کی مارکیٹنگ پہ لگا دیں گے کیا شور کرنے کے لیے کہ میں جو ہے ہیمینٹی سے بڑی محبت کرتا ہوں میں تو انسانی سے بڑی محبت کرتا ہوں جسٹ مقصد کیا ہوگا مقصد وہاں سے بھی پولیٹیکس ہوگا مقصد وہاں سے بھی بینیفیشریز حاصل کرنا ہوگا انسانی کی خدمت نہیں ہوتا حالانکہ اگر انسانی کی خدمت کو دیکھیں اسلامی پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب آپ کسی کی حلپ کرنے لگیں تو اگر آپ دائیں ہاتھ سے دینے ہیں تو آپ کے بائیں ہاتھ کو بھی پتا نہ چلے یہ کیسی مارکیٹنگ پر لگا دیتے ہیں اسی کو کہتے ہیں بلکہ اس کی شرافت کا جنازہ کیوں ہے نکال دیتے ہیں اگر کسی کی بیٹی کی شادی پر آپ نے ہیلپ کی ہے تو آپ پراپر اخباروں کی زند بن جاتی ہے ہو سکتا ہے کہ بندہ لائک نہ کرے تو اسی لئے وہ کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہوتا ہے آج کی مارکیٹنگ پر وہ دیپینڈ اون ایچ ایدر وہ کہتا ہے دیپینڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کی اوپر کیونکہ انسانیت کا یہ ایک خاصیت ہے کہ انسان جو ہے اکیلا نہیں رہ سکتا انسان نے ایک دوسرے کی ہلپ کر نہیں ہے ایک دوسرے کے فرض کیا اگر آپ نے کھانا بنانا ہو آپ کہیں سے سبزی لیں گے کہیں سے آئل لیں گے کہیں سے وہ آپ کوئی کیٹلی لیں گے کہیں سے گیس ہوگا یعنی کہ انسان کا ایک کمبنیشن ہے ایک دوسرے کی ہلپ سے اس کے بیارے ہی کہلے ہیں انسان نہیں رہ سکتا وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ they depend on each other وہ اسے پہ depend کرتے ہیں but fail to make a society لیکن ایک society بنانے میں وہ ناکام ہو چکے ہیں society کیا بنتی جس طرح آپ گھر ہے اگر اکیلا وہاں پہ بندہ رہتا ہو تو اس کو آپ گھر نہیں کہتے ہیں چار دیواری کے ایک مکان وہاں پہ بشک پچاس کمرے اس کو آپ گھر نہیں کہیں گے کیونکہ اس میں انسان نہیں بستے جو اس کو گھر تب کہتے ہیں جب اس کے اندر آپ کی بہن بھی ہو بیٹی بھی ہو مدر بھی ہو آپ کے فاضر بھی ہو اس کو گھر کہتے ہیں اس لیے وہ کہتا society انسانوں سے بنتی ہے نام سے society نہیں بنتی but آج کا انسان fail کیوں ہے وہ کیا کرتا ہے اسے پہ depend کرتا ہے لیکن society نہیں بنا سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اس لیے کے feelings کوئی سمجھا ہی نہیں ہے دوسرے کی help کرنا نہیں سیکھا تو اسی وجہ سے کہ ہم society نہیں ہیں بلکہ ہم individual life بسر کر رہے ہیں اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم modern man ہیں sorry to say I don't like this modern man تو ہم نے discuss کیا تھا آج اس کا first tenza halo man کا تو next جو ہے ہم اس کا next tenza جو ہے وہ discuss کریں گے تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت لیتا ہوں good bye اللہ حافظ